بہت سے اچھے چھے کام ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں جو ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں پر تو ہماری ویستتہ کے کاران ہماری زندگی کے باغ دوڑ کے کاران ہم اسے کر نہیں پاتے ہیں تو ایسے ارمانوں کو ایسے قوابوں کو ایسے مقصدوں کو تھوڑے سمجھ کے لیے ہم ارام دیتے ہوئے جب ہم تھوڑے اور آگے بڑھ جائیں گے اور ہماری جیون کی سنگجہ ختم ہو جائے گے ہم اپنے ہی جیون کو گزارہ کرنے کے لیے ایک روزگار میں جاتے ہیں ایک پیشے میں جاتے ہیں اور روٹی کپڑا مکار کمالی کے لیے ہم دنراہ پریاس کرتے ہیں جب ہم سارے قتم ہو جاتے ہیں ہمیں وشرا ملتی ہیں یا پھر ایسا کہیں کہ ہماری عودیہ کی جیون سے ہماری پیشے سے ہمیں وشرا مل جاتی ہیں تب ہم جتنے بھی ارمانوں کا بھی تک دوائے رکے ہیں جتنے بھی ارمانوں کا بھی تک چھپائے رکے ہیں ان سبوں کو پھر سے بھر کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس سمیں ہے اور ہمیں سارے پاک دور سے وشرا مل چکی ہے ایسا سوچ رکھنے والے کچھ حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس سامت تھی ان کے پاس اتنی شکتی تھی اتنی اورجہ تھی تب نہیں کر پائے ہیں تو آج بھی شاید سمبھو نہیں ہو سکتا ہے پر انتو جی لوگ اپنی اورجہ کو بنائے رکھتے ہیں اپنی سامت کو بنائے رکھتے ہیں اور اپنی اتصاہ کو دن پر دن نیا کرتے رہتے ہیں ان کے لئے سمبھو ہو سکتا ہے ہماری دن کو آگے بڑھاتے ہیں ہم اسی پرکاس سے دعوت کو دیکھیں گے دعوت کی جیوان میں کچھ ایسی ارمان تھی کچھ ایسی خوافتے اسے اس نے اپنے ہی من میں رکھا تھا بڑے سی دیشن سے اور اپنے ہی ملک کی ویدار اپنے ہی ویرود میں جتنے بھی یودتے سنگیز تھے لیکن آئے اس سے پہلے اپنے آپ کو پرمشور کے عادت میں سمبھن کریں گے اور ملک کو چھوٹی سی پرادلہ کریں گے ہماری زیوانی میں ہی ہماری کشور روستہ میں ہی ہمارے پر جیب امبر ہیں ہمارے پر جیب طاقت ہیں ہمارے پر جیب سامد ہیں کوئی ایسا اچھے کام ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں ان سارے کاموں کو کل کیلئے نہ ٹالتے ہوئے ہمارے جیون کے سنگش میں کتنے بھی باب دوڑ کیوں نہ کرنا پڑے پرند اس کے لئے سمیں نکالتے ہوئے ہماری جو کچھ بھی ارمان ہے جو کچھ بھی خواب ہے اور جو اچھے کام کرنا چاہتے ہیں جو بڑے کام کرنا چاہتے ہیں ہم کسی اور کے لئے کرنا چاہتے ہیں پرمشور کے لئے کرنا چاہتے ہیں پرمشور کہتے ہیں جو تمہاری جوانی ہے تمہارے پاس سمیں ہے اور تمہارے پاس طاقت ہے اسے سمعین سب کو کیا کرو اسے کل کے لئے نہ ٹالو اپنے آپ کی اس لئے پرمشور کے آدمے سمعپن کرتے ہوئے ہمیں پرمشور ایسے سامر دینے کے لئے ایسے گوائی دینے کے لئے ایسے سکتے سے ہم سب کو بڑھنے کے لئے اور پرمشور کا وشش گیان اور عوشق ہماری پر اڑھنے جانے کے لئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اس دنوں کو چکھائیں گے اپنے دن میں سمیتی کے ساتھ آگے پڑھیں گے ہماری سارے سوچ پیچاروں کو سفل کرنے والے اور ہماری ساری پریاس میں ہماری مدد موجھ جانے والے ہماری سورگیا، انکرکاری، دیالو اور پڑیمی پتا پرمشور ہم آپ کی شکل یادہ کرتے ہیں ہم آپ کی آدھر کرتے ہیں ہم آپ کی سمان کرتے ہیں ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں کیونکہ پرمشور اپنی رندر ہمارے ہی ساتھ رہتے ہیں اور کبھی بھی کسی بیہار میں چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے اپنے سر نہ ہوتے ہیں ہم اس کے لئے ویسے ایک بار آپ کو پرکڑ کرتے ہیں آزم جو کچھ بھی پرمشور کے والا آپ کی بدولت ہے آپ کی آشباد ہے ان سب ان کے لئے پرمشور آپ کو شکر ادا کرتے ہیں ہماری سارے پریجنوں کو آپ کے پویتر حالوں میں لے کر آتے ہیں ان کی وقتگر جیون کو پاریوارک جیون کو ان کی عودگ جیون کو پپجی ان کے کاروار کو ان کی پنشن کو آپ کی نظروں میں لے کر آتے ہیں ان کی جیون کی ہر پرکار کی آمدنی برمشور آپ کی درست میں سمجھ پڑ کرتے ہیں ان کی ساری سنگرشم میں ان کی ساری پتر حالوں میں اپنی سوار کی صحیحتوں تک پہنچانے کے لئے دعا کرتے ہیں آردی گروہ سے جو بھی تنگی ہے پروجی اسے دور کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں شرلے گروہ سے پاریوار گروہ سے مانسی گروہ سے آدھی آدمی جیون کی دینی خوراک آدمی جیون کی دینی خوراک میں اور اس نئے دن میں ہم سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری دین شمل کے دوسرے گن ساتھ پہ دھیا ہمیں چل رہی ہیں آئے اس کا پہلا بچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے جب راجہ اپنے بھون میں رہتا تھا اور یہہوہ نے اس کو اس کی چاروں اور کے سب شتروں سے وشرام دیا تھا تب راجہ ناتانہ بہشد وقتہ سے کہنے لگا دیکھ میں تو دیوداروں کی بنے ہوئے گھر میں رہتا ہوں پر انتو پر مشمر کے سندگ تمبو میں رہتا ہے ناتانہ راجہ سے کہا جو کچھ تیرے من میں ہو اسے کر کیونکہ یہہوہ تیرے زنگ ہیں اسی دن رات کو یہہوہ کا یوچن ناتان کے پاس پہنچا کہ جا کر میرے دانس دعوت سے کہا یہہوہ یوں کہتا ہے کہ کیا تو میرے نماز کے لئے گھر بنوائے گا جس دن سے اسرائیلیوں کو مز سے نکال لیا آنس کے دن تک میں کبھی گھر میں نہیں رہا تمبو کی نباس میں آیا جایا کرتا ہوں جہاں جہاں میں سمجھ اسرائیل کی بش پھرتا رہا کیا میں نے کہیں کسی اسرائیل کی گھتر سے جس سے میں نے اپنی پرجہ اسرائیل کی چروہی کرنے کو ٹیرائے ہوں ایسی بات کبھی کہی ہے کہ تم نے میرے لئے دیوداروں کا گھر کیوں نہیں بنوائے اس لئے اب تو میرے داست دعوت سے ایسا کہم کسی نوانگ یہ ہوائیوں کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے بیڑ شالہ سے اور بیڑ بگر کے پیچھے پیچھے فرنے سے اس منصہ سے بھولا لیا کہ تو میری پرجہ اسرائیل کا پردان ہو جائے اور جہاں کہیں تو آیا گیا وہ وہاں وہاں میں تیرے سنگ رہا اور تیرے سمجھ شتروں کو تیرے سامنے سے ناش کیا ہے پھر میں تیرے نام کو پرتوی کے بڑے بڑے لوگوں کے ناموں کے سمان مہان کر دوں گا اور میں اپنی پرجہ اسرائیل کیلئے ایک ستان ٹہراؤں گا اور اس کو سترک کروں گا کہ وہ اپنے ہی ستان میں بسی رہے گی اور کبھی چلائے ماننا ہوگی اور کھوٹے لوگ اسے پھر دکھ نہ دینے پائیں گے جیسے کہ پہلے دنوں میں کرتے تھے ورہاں اس سمجھ سے بھی جب میں اپنی پرجہ اسرائیل کی پر نیائی ٹہراتا تھا اور میں تجھے اور تیرے سمجھ شتروں کو بشراہ دوں گا اور یہ ہوا تجھے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ہوا تیرے گھر بنائے رکھے گا جب تیرے آئی پوری ہو جائے گی اور تو اپنے پرکہوں کی زنگ سو جائے گا تب میں تیرے نجوانش کو تیرے پیچھے کھڑا کر کے اس کے راج کو ستر کروں گا میرا نام گھر وہی بنوائے گا اور میں اس کے راجگدی کو صدر ستر رکھوں گا میں اس کا پتہ ٹہروں گا اور وہ میرا پتہ ٹہرے گا یدی وہاں ادھرم کرے تو میں اس کو منشوں کی یوگی دن سے اور آدمیوں کی یوگی مار سے تار نہ دوں گا پرنت میری کرنا اس پر سے ایسا نہ ہٹے گی جیسے میں نے شال پر سے ہٹا کر اس کو تیرے آگے سے دور کیا ورن تیرا گھرانا اور تیرا راج میرے سامنے صدر اٹل بنا رہے گا تیری گدھی صدر بنی رہے گی ان سب باتوں اور اس درشن کے انساء ناتا نے داؤد کو سمجھا دیا تب داؤد راجہ بیتر جا کر یہوا کے سمک بیٹا کیا کہو اور میرا گھرانا کیا ہے کہ تنہیں مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو ابھی ہے پرابو یہوا یہ تیری درشتی میں چھوٹی سی بات ہوئی کیونکہ تنہیں اپنے دانس کے گھرانے کے بشے آگے کو بہت دنوں تک کی چرچہ کی ہے اور ہے پرابو یہوا یہ تو منش کا نیم ہے داؤد سے اور کیا کہہ سکتا ہے ہے پرابو یہوا تو تو اپنے دانس کو جانتا ہے تو انہیں اپنے وجن کے نمیت اور اپنے ہی من کے انساء یہ ایسا بڑا کام کیا ہے کہ تیرا داز اس کو جان لے اس کاران ہے پرمیشور یہ ہوا تو مہان ہے کیونکہ جو کچھ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کے انساء تیری طلیہ کوئی نہیں اور ناتجی چھوڑ کوئی اور پرمیشور ہے فیدری برجہ اسرائیل کے بھی طلیہ کون ہے وہ تو پرتوی بر میں ایک ہی جانتی ہے جسے پرمیشور نے جا کر اپنی نیچ پرجہ کرنے کو چھوڑایا اور تمہارے لئے بڑے بڑے کام کرے اور تو اپنی پرجہ کے سامنے جسے تنہیں مصری آدھی جادی کی لوگوں اور ان کے دیوتاؤں سے چھوڑا لیا اپنے دیش کے لئے بھائنا کام کرے اور تنہیں اپنی پرجہ اسرائیل کو اپنی صدا کی بجا ہونے کے لئے ٹہر آیا اور ہے یہ ہوا تو آپ اس کا پرمیشور ہیں اب ہے پرمیشور یہ ہوا تو نے جو وچن اپنے داس کے اور اس کے گھرانے کی وشے میں دیا ہے اسے صدا کے لئے صدیر کر اور اپنے ہی کہنے کے اندرسار کر اور یہ کر کہ لوگ تیرے نام کی مہمات صدا کیا کرے کہ زیناؤں کا یہ ہوا اسرائیل کے پر پرمیشور ہے اور تیرے داس داؤت کا گھرانام تیرے سامنے اٹھل رہے کیونکہ ہے زیناؤں کا یہ ہوا ہے اسرائیل کے پرمیشور تو نے یہ کہہ کر اپنے داس پر پرکٹ کیا ہے کہ میں تیرا گھر بنایا رکھوں گا اس قارن تیرے داس کو تجھ سے یہ پراتھنا کرنے کا ہیا ہوا ہے اور اب ہے پرمیشور ہے تو ہی پرمیشور ہے اور تیرے وچن ستی ہے اور تیرے داس کو یہ بھلائے کرنے کا وچن دیا ہے تو پرسند ہو کر اپنے داس کے گھرانے پر ایسی آشیس دے کہ وہ تیرے سامنگ صدای بنا رہے کیونکہ ہے پرمیشور ہے تو نے ایسا ہی کہا ہے اور تیرے داس کا گھرانام تجھ سے آشیس پا کر صدای ودھنے رہے شیمل کا دوسرا گران ساتھ ودھنے کا پہلا وچن سلے کر انتے وچن تک ہم نے پڑھ کر سننا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرمیشور نے ایسا راج دعوت کو اس کی سارے شتروں سے وشرام دلا کر اس کا گھر کو بسایا اور وہ جا کر دیودار سے بنا ہوا بھون میں نواز کرتا ہے اس بھون میں نواز کرتے سمائے وشرام کرتے سمائے پرمیشور کی اور سے جو آشیباد سے ملی ہے ان سبوں کو دھیان کرتے سمائے دعوت کے من میں ایسی چنتہ پیدا ہوئی ہے کہ میں تو بھون میں رہتا ہوں میں تو دیودار کی بنے ہوئے گھر میں رہتا ہوں پرنت پرمیشور کا سندو تمبو میں رہتا ہے تب راج دعوت نے بھوشد وقت ناتان سے کہا اس کارن سے میں پرمیشور کیلئے ایک گھر بنانا چاہتا ہوں تب ناتان نے پرمیشور سے پوچھے بگر راجہ سے کہا جو کچھ بھی تیرے من میں ہے اسے کر کیکہ پرمیشور تیرے سنگ ہے لیکن اسی دن دعوت کا پرمیشور کا بچھا ناتان کی پاس پہنچ کر کہتا ہے دعوت سے کہہ دینا اس نے جو کچھ بھی منسہ کی ہے وہ سب اچھا ہے لیکن میں نے کبھی ایسی مانگ تو نہیں رکھی ہے اسرحال کو میں نے جب سے پکا رہا ہے اور جب سے میں نے اسے مصر سے باہر لے کر رہا ہے تب سے لکھا اسرحال کی گوتروں میں سے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرے لئے گھر بنوا اور میں آگے بھی نہیں چھاؤں گا کہ میرے لئے کوئی گھر بنائے میں تو ان کی بیچ میں رہنا چاہتا ہوں اور جہاں جہاں بھی چلے اس سے پہلے جیسے ان کے ساتھ میں آیا جائے کرتا تھا آگے بھی آیا جائے کروں گا ناتان کی ساری وقت دعوت کے پاس پہنچ چکی ہے اور پرمیشور کی اسی جپرتکیاں ملی ہیں کہ پرمیشور دعوت کی گھر کو اور اس کی گھرانے کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بنایا رکھے گا اس بات سے پرسن ہو کر اتیان دیت ہو کر اور کرتا دھوکار پرمیشور کے سامنے جاتا ہے اور دعوت پرمیشور سے پراتنہ کرتے ہوئے باتیں کرنے لگتا ہے ساری باتوں کو سمرن کرتا ہے کہ پرمیشور نے جیسے اس سے کہا تھا تو تو بھیڑوں کی پیچھے کھما کرتا تھا فرانت میں تو تجھے بھیڑوں کی پیچھے سے بکڑ producers important انساری باتوں کو بھی سمرن کرتے ہوئے دعوت کہتا ہے کہ میں کون ہو اور میرا گھرانا کیا ہے کہ تجھے اس پرکار کی اپکار کیے ہوئے مجھے اور میرے گھرانے کو اس طرح آکے بڑھائے ہیں پرمشور نے دعوت سے یہ بھی کہا ہے میں تیری سنتان کو صدای کے لئے بنا رکھوں گا اگر وہ غلط کام کرتا ہے منشوں کے جس طرح سے دھن دی جاتی ہے اسی دھن کو میں دے کر اسے تار نہ دے کر پھر سے میں واپس بلاؤں گا برد بیری کرنا کبھی اس کے اوپر سے نہ ہٹے گی جیسے کہ شاول کی اوپر سے ہٹ گئی تھی دعوت کی پاس جو وچن ملے ہیں اس وچن کے آدھار پر دعوت نے اپنے من کو ستر کیا ہے پرمشور کا مندر کو بنانے کا کام روک دیا ہے سب سے بڑھ کر دعوت کو کچھ ہونے کا آندی دھونے کا کارن یہ ہے کہ یہ پرمشور ہوا تو ہی پرمشور ہے اور تیرے وچن ستی ہے اور تو نے اپنے دانس کو یہ بھلائی کرنے کا وچن دیا ہے تو پرسند ہو کر اپنے دانس کے گھرانے پر ایسی آشش دے کہ وہ تیرے سمک صدای بنا رہے ہیں کیونکہ ہے پرمشور ہوا تو نے ایسا ہی کہا ہے اور تیرے دانس کا گھرانا تجھ سے آشش پاکہ صدای و دھنڈر رہے ان باتوں کی کارن دعوتہ تیب رسنی دھوکار پرمشور کی مہمہ کرتا ہے ہائے اپنے سیروں کو چکھاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں پرمشور کے سامنے اپنے آپ کو لے کر جاتے ہوئے ایک اور بار دعا کریں گے ہم کچھ مانگتے ہیں تو پرمشور اپنی چھم رکھتے ہوئے پرمشور نے کچھ اور دینا چاہتا ہے جیسے دعوت کو پرمشور نے آشش دینے کا وعدہ کیا تھا دعوت پرمشور کا گھر بنا کر آشش پانا چاہتا ہے پرمشور نے کہا بینہ گھر بنائی میں دوچھے آشش دوں گا گھر بانانے کم دعوت نے روک دیا ہے آز ہماری کچھ ایسی اچھائے کچھ ایسی ارمان ہوں گے جو ہم پرمشور کے سامنے لے کر جاتے ہیں پرمشور سے پڑھات نہ کریں گے پرمشور ہماری عمر گھٹنے سے پہلے ہماری سامت گھٹنے سے پہلے ہماری طاقت گھٹنے سے پہلے ہماری من میں جو بیچھار ہے ان سب کو کرنے کے لئے ہماری صحیح تکرے ہمیں صدق کرے اور جن پرمشور کی جرد ہے ان سب کو ہم تک پہچھائے آئے دعا کرتے ہیں پیدا برمشور ایک اور بار آپ کو دنیوانت کرتے ہیں ستوٹی کے یوگی آپ ہیں ارادنے کے یوگی برمشور آپ ہیں آپ ہر من کے ساتھ میں ان سارے وجنوں کے لئے دنیوانت کرتے ہیں ہماری جن پرمشور آپ کی اچھا ہمیشہ پوری ہوتی رہے یدی ہماری پراتنوں پرمشور کچھ ایسی مانگے جو آپ کی اچھا کی ورود میں ہیں ایک شما مانگتے ہیں پرمشور اور آپ کی وجنوں کے مادم سے اسے ہم تک پہنچاتے ہیں پرمشور صحیح کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں کبھی پرمشور ہم آپ کی نظر سے دور نہ جائے اس کے لئے دعا کرتے ہیں ہمیں جو سامرد دی ہے جو شکتی دی ہے جو سمائی دی ہیں ان سب کو سنبھالتے ہوئے انہی کے بہتر اطپت کاری کرنے کے سوا کے بردان کیجئے آپ نے ہماری پراتنوں کو پرمشور ایسا سن کر پرمشور اسی برکار سے اتر دی اس کے لئے دنیوانت کرتے ہوئے اگر پرمشور مسیح کی بادلوں کی آگ میں بھی لمب ہوتی ہے تو کل صبح پھر سے ایک بار اب ہم لوگ مل کا ستی مرات نہ کرنے کے لئے ہم سبوں کو جیویتوں کی سنکھیں باغیوانوں کی سنکھیں ہمیں رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں اگر ایسا ہنا تو پرویش ہو مسیح کی بادلوں کی آگ میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پتا ہے آپ نے ہماری ساری پراتنوں کو سن کر دی اترے کے لئے دھنیوانت کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا ہماری پرویش مصیح کی نام سے اسپرادنہ کو مانتے ہیں سنر قبر کر پتا آمین 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 اصادانی سے کام عدبت سے کام اچمبت کام اچنیت کام پرمشور آپ کی ہاتھوں سے کرواتے رہے جب آپ کی بس سمیں ہیں آپ کے بس سوچ جائے اس کا اپیو کرتے رہے اور پرمشور کی مہمہ کے لیے نرمتر سوچتے رہے پرمشور کی انکرکیوں سے آپ کو ملتے رہے ہماری سی دوار کامنا کے ساتھ آنس کے دیانش کے اپر سمات کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دیری قراغ کل پھر بھی لیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے God bless you